بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو ایک اوشیار چلاک کا رازر دماغ بیڑیے کے بارے میں ہے جس نے مائر شکاریوں کو تیگنی کا ناچن چایا مگر پھر ان بیرہم انسانوں نے کیسے اس کو موت کے اگاٹ اتارا اور اس شکاری کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی جس نے اس بیڑیے کو مارا اس سارے واقعے کو جھننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اسپیروائی چینل پر نئے انیویل ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انیویل ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آت تک پوائنٹ آ رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کافشو کا سیلہ ہمیں لائک سر کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین مہترم انیسوی صدی کے آخر میں میکسیکو کے شمالی علاقے کرمبا میں ایک بڑا بیڑیا رہتا تھا جس کا نام لوبو تھا لوبو اپنے جتھے کا لیڈر تھا یہ چلاکی اور غصے ہوئی وجہ سے بہت مشہور تھا جس کی وجہ سے لوگ اس بیڑیے کو کرمبا کا بادشاہ بھی کہتے تھے لیکن ایک عیرت والی بات تھی کہ لوبو کے اس جتھے میں صرف پونچ شکاری بیڑیے تھے عام طور پر ایک جتھے میں شکاری بیڑیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کئی شکاریوں نے لوبو کے جتھے میں کسی ایک بیڑیے کو مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے اس کی وجہ وہاں کے مقامی گڑریے کی ہر روز ایک گائی یہ بیڑیے مار دیتے یہ تعداد تقریباً دو ہزار کے قریب پہنچ گئی تھی دوسری طرف لوبو اور اس کا جتھا اسی گائے کے اوپر عملہ کرتا جو ریوڑ میں سب سے زیادہ دبلی پتلی ہوتی دوستو ایک رات لوبو اور اس کے ساتھی دوسرے بیڑیوں نے گڑڑیے کی دو سبچاس بیڑوں اور بکریوں پر عملہ کیا دو گڑڑیے جاگ گٹھے بیڑ اور بکریوں اردگیت جان بچانے کے لیے پھیل گئی چراوہوں نے لوبو اور اس کے جتھے کو مار بگایا مگر دوسرے دن بڑی تعداد میں بیڑے اور بکریوں مردہ حالت میں ملی دوستو اس کے بعد لوبو مقامی کی سانو کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا انہوں نے اس کے سر کی قیمت مقرر کر دی ایک چراوہ نے گائے کے ریوڑ کے بار بیڑیے کو گمتے دیکھا اس نے فوراں فائر کیا اور بیڑیے باگ گئے مگر چراوہ ایک مری ہوئی گائے کے اوپر زہر چھڑک کا چلا گیا دوسرے دن جب چراوہ واپس آیا تو اس کی عیرت کی انتخانہ رہی کیونکہ بیڑیے نے صرف وہی گوشت کھایا جس کے اوپر زہر نہیں تھا اس کے بعد لوبو کے سر کی قیمت ایک ہزار ڈالن مقرر کر دی گئی یہ اعلان سنتے ہی شکاریوں کے ایک بڑی تعداد لوبو کو پکڑنے کے لیے آئی ایک شکاری جس کا نام ٹینری تھا امریکی ریاست ٹیکسس سے آیا اس نے رائیفل شکاری کتے اور گوڑا بھی ساتھ لیا یہ بیڑیوں کا شکار کرنے میں مائر تھا پہلے ہی بڑی تعداد میں بیڑیے مار چکا تھا اس کو فخر تھا کہ وہ لوبو کو آسانی سے پکڑ لے گا صبح کو ہی اس نے کتے ساتھ لیا اور شکار کے لیے نکل گیا شکاری کتے نے جلد ہی بیڑیے کو ڈونڈ نکالا مگر ٹینری ایک خاص فاصلے پر بیڑیے کو دیکھ کر پکڑ نہ سکا شام کے وقت جب شکاری نے اپنے کتے کو گٹھا کیا تو اس کے سارے کتے واپس نہ آئے ایک کتہ کم تھا ٹینری نے پھر دو دفعہ لوبو کا شکار کرنے کی کوشش کی مگر اس کا پیارا گوڑا بھی مر گیا اور وہ خالیات واپس ٹیکسس چلا گیا اس کے بعد دوسرے شکاری آتے رہے مگر کوئی بھی لوبو کا شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا دوستو جو پیلنز کا یہ فارم پاڑیوں کے درمیان تھا ان کے قریبی جنگل میں لوبو اور اس کی مادہ بیڑیا رہتے تھے وہ گرمیوں کا پورا موسم کسانوں کی بکریوں اور بڑوں کا شکار کرتے رہتے دوستو کسان نے لوبو سے تنگ آخر ایک اور مائر شکاری ارنیس ٹوم تھامسن کو گلایا اس نے وعدہ کیا کہ میں تین افتوں میں اس ظالم بیڑیے سے آپ کی جان چھڑاؤں گا مگر تین ماہ لگا دیئے ارنیس نے سب سے پہلے اس پورے علاقے کا چکر لگایا پھر فیصلہ کیا کہ لوبو کا کتو اور گن سے شکار کرنے کے بجائے جال اور زیر کا استعمال بہتر ہے اس نے مختلف اقسام کا زیر گوشت پر ڈالا اور جنگل میں پھینک دیا مگر لوبو اس کے قریب بھی نہیں آیا کاری نے مختلف طریقے استعمال کیے اس نے دکش چاکو استعمال کیے تاکہ داد کی بھو نہ آسکے اس کے علاوہ دستانے تاکہ انسان کی بھو نہ آئے مگر سب کچھ بے سود رہا چلاک لوبو نے زیر اور تمام شکاری جالو سے اپنے آپ کو بچایا یہ صرف انہی پکریوں اور بھوڑوں کا گوشت کھاتا جن کو وہ ذاتی طور پر مارتا اس کے علاوہ لوبو شکاریوں کے ساتھ مزاک بھی کرتا ایک دفعہ اس نے زیر سے ملے ہوئے گوشت کے سارے ٹھکڑے اگٹھے کر کے ایک اونچی جگہ رکھ دیئے جب شکاریوں نے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہوئے لوبو شکاریوں کے لگائے ہوئے سارے جال بھی تلاش کر دیتا وہ بڑی اتیاد سے جال کے ادگد گڑا بناتا تاکہ دوسرے بیڑیے بھی بچ سکیں دوستو کسانوں نے آخر کار لوبو کی مادہ بیڑیا بلنکا کو تلاش کیا بلنکا ایک سفید رنگ کی مادہ بیڑیا تھی اس کے بعد شکاری ایک نئے منصوبے کے ساتھ آئے انہوں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کے گرد دو جال سامنے زمین پر بچھائے اور قریب ہی ایک ٹکڑا پھینکار اس کے گرد چھے خفیہ جال بچھا دیئے اس رات لوبو نے بہت ساری آوازیں نکالی شکاریوں کے یقین ہو گیا کہ لوبو پھنس گیا ہوگا مگر دوسرے دن صبح شکاریوں نے برف پر بیڑیے کے پاؤں کے نشان دیکھے وہ نشانوں کے ساتھ ساتھ آئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بیڑیا جال نہ پھنسی ہوئی تھی شکاریوں کو دیکھ کر بلنکا نے آوازیں نکالنا شروع کی وہ مدد کے لیے پکارتی رہی مگر کوئی نہ آیا انہوں نے اس کی گردن کے ساتھ رسی بندی اور وہاں چھوڑ دیا دوسری طرف لوبو نے بلنکا کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر سب کچھ بے سود رہا اس کے بعد شکاریوں نے بلنکا کو گوڑے کے ساتھ بان کر گسیٹنا شروع کر دیا جب لوبو نے مادہ بیڑیا کو مرتا پایا تو اس نے چینکنا شروع کر دیا وہ بلنکا کے پاؤں کے نشان کے ساتھ کسان کے فارم آوزہ پہنچا لوبو ایک جال میں پھنسا مگر جلدی ازاد ہو گیا اس کے بعد شکاری ایک نئے منصوبے کے ساتھ آئی انہیں بلنکا کے پاؤں کے نشانوں کے گرد ایک ستیس جال بچھائے مگر دوسری دن جب لوبو مادہ بیڑیا کے پاس آ رہا تھا تو ان جالوں میں پھنس گیا مادہ بیڑی کی پیار و محبت نے لوبو کو پکڑوا دیا جب شکاریوں نے بیڑی کو پکڑا تو اس نے آوازیں نکالنا شروع کی مگر کوئی بھی مدد کے لیے نہ آیا اس کے بعد شکاری ایک رسی کے ساتھ لوبو کو باندھ کر پام آوس لے آئے انہیں لوبو کی گردن کے ساتھ ایک کالر اور اس کے ساتھ ایک مضبوط چینڈ بندی دوستو لوبو نے نہ پانی پیا نہ خوراک کھائی اور نہ ہی مدد کے لیے دوسرے بیڑیوں کا آواز دی وہ ایک شیر کی طرح جو اپنی طاقت کھو چکا ہو ایک عقاب کی طرح جو اپنی ازادی سے محروم ہو چکا ہو اور ایک فاختہ کی طرح جو اپنی دوست سے الگ ہو چکی ہو لوبو بھی ان تینوں کی طرح اپنی ازادی طاقت اور میٹ کو کھو چکا تھا دوسری صوب بیڑیا وہی پڑا ہوا تھا مگر اس کا سانس ختم ہو چکا تھا شکاری نے اس کے جسم سے چین اتاری اور مادہ بیڑیا بلنکا کے پاس پھینکا اس واقعے کے بعد اس شکاری سٹین تھامسن نے شکار کرنا چھوڑ دیا اس نے امریکی جنگلی جانوروں اور بیڑیوں کو بچانے کے لیے ایک معیم شروع کی دوستو اس کہانی نے انسانوں کی زندگی بدل دی ہے آپ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا اور کہ آپ کیسا محسوس کار رہے ہیں اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں تو اس کا لبا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پھر وائی چینل پر نئے انویل ناظرین سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی گھنشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ نئے ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسلت واتوں کے ساتھ آپ تک پوائنٹ آ رہے تب تک فی امان اللہ